موسیقی 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 کی بات کرتے ہیں جو ان میں نظر نہیں آتا لہٰذا انہیں بیلغام میں بھی ہمیں روبرو ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا اب سوال یہ بھی لازم ہو جاتا ہے کہ جہاں یتین سمانند سوامی وشودانند سوامی بھکت حری مہاراج اور بھی کئی سوامی ہیں جن کی ایک طویل فیرست ہے جن کا بیان ہی مسلمانوں کو غالی دیئے بغیر نہیں ہوتا اسی طرح سے بھاج پاکی بھی کچھ لیڈر جن میں بات مرکزی لیڈروں سے ہی کرتے ہیں تو غلط نہ ہوگا ویسے وزیر اعظم سے وزیر داخلہ رامزادے حرامزادے کبرستان چمچان عید دیوالی اور خود وزیر اعظم نے بھی کپڑوں سے دنگائیوں کو پہچاننے کی بات کہی تھی تو گرہ منتری امی شاہ نے بھی کئی ایسے بیانات دیئے جس کا سیدھا نشانہ مسلمان ہی تھے بیٹوڑی جس نے دانیش علی کو آتنکوادی کٹ ہوا جیسے لفظ بھرے سنسد میں استعمال کیا تھے انوراک ٹاکور کپل مشراہ جنہوں نے نام ہی لے کر مسلمانوں کی توہین کی ہے ایسے بھی کئی سارے ہیں کرناٹک میں بھی آپ نے بارہ بیانات سلے ہوں گے جس میں ہیگڑے یوشورپا یا تنالپارٹیل کے نام خصوصی طور پر لے جا سکتے ہیں اب نام ہی لیتے جائیں گے تو پوری بھاجپا ہی اس میں شامل ہو جاتی ہے کیونکہ اگنایا اصول دیکھنے کو ملے جتنا مسلمانوں کو گالیاں بھلا برا کہا جائے گا اتنا ہی مرتبہ پارٹی میں بڑھتی ملتی رہے گیا اور دوسری طرف جو سچ ہے وہ بھی بولو گے اور نام مسلمان رہے گا تو آئی بی سے لے کر مقامی انتظامیاں بھی آپ کو نوٹیس دے گی یا سوال پوچھے گی مبتی سلمان عظری نے کسی کا نام بھی نہیں لیا لیکن حراست میں لینے کی کاروائی کو انجل دیا گیا اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات دیکھے گئے لہذا مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ سوال پوچھے اس سے پہلے بھی ہم نے کئی بار کہا ہے کہ مسلمانوں کی یہ خاموشی ہی اس قوم کو لے ڈوب رہی اب سنگاریس ازواج پا کے پاس ان کے مقصود لوگ رہتے ہیں اور اب انتظامیاں میں بھی داخل ہو چکے ہیں اور جھوٹی ریپورٹ کے ذریعے کسی پر بھی سوال اٹھاتے رہتے ہیں اور مسلم سماج سویا ہوا ہے کہوالی ورس استماد سے ہی اس کو فرصت نہیں ہے اس سے پہلے بھی کئی مولانا کو حراست میں لیا گیا مقدمے بھی دائر کیے گئے پر قوم اپنے زندگیوں میں مس تھی کسی کو بھی خیال نہیں آیا کہ احتجاج کرے یا جن لوگوں نے چھوٹے فریاد کیا ان کے خلاب بھی فریاد کرے وحید حرم سنسد کے نام پر نسل کشی اور اسلام دین اللہ رسول پر کچھ بھی کہنے والے اتمنان سے آزاد گھوم رہے ہیں ایک اور تشدد پہلانے والا بیان دنے کے لیے آج اگر مفتی سرمان حضرین کی خبر کا چرچہ ہے تو ایک اور اہم خبر بھی تھی اس پر اس پر تذکرہ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ مجرم مسلمان نہیں تھا اس کا نام سکتیندر سویل ہے جو ماسکو رشیہ میں بھارت کے امبیسی میں کام کرتا تھا لیکن خدمات پاکستان کے انجام دے رہا تھا آج اسے پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کو جانکاری پہنچانے کے جرم میں گرفتار کیا گیا اب کتنی بڑی خبر تھی کہ سکتیندر سوال ماسکو میں بھارت کے صفارتخانوں میں یعنی امبیسی میں بھارت سرکار کے لیے کام راتہ پر خفیہ جانکاری تو پاکستان ہی کو بھیج رہا تھا یو پی ایٹی ایس نے آج اسے میرٹ میں گرفتار کر لیا اب ٹی وی میں بہتش ڈیبیٹ بریکنگ خبر یہی چلنی تھی نہیں چلے گی کیونکہ مجرم مسلمان نہیں لہذا خاموشی دیکھی جارے اسی طرح مکتیہ ذریع پر تر تر کے ویڈیوز بھکتوں کی جانب سے بنائے جارے مسلمانوں کا تو حال یہ ہے کہ مولانا اپنے مسلکہ ہے کیا یہ دیکھتے ہیں ویسے تو انہیں کسی کے لیے بھی آواز اٹھانی نہیں ہوتی لیکن دامن جھٹکانے کے لیے مسلک کی آڑ یا مسلکہ سہارا لیتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی مولانوں کو گرفتار کیا گیا تھا فلا مسلکہ کہہ کر خاموش رہنے والے بھلے اسی مسلکہ ہی مولانا ہو تو بھی اعتجاج نہیں کریں گے اہل حدیث دیوبندیہ برلوالوں نے بھی اس سے پہلے آواز نہیں اٹھائی تھی اب جیسے کہا جاتا ہے مفتی سلمان عزر کی گرفتاری پر کتنے لوگ آواز اٹھاتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہے مسلک میں بھی اور سب ڈیویجنس ہیں اب اس بخروی قوم کا کیا نامحافظ ہو سکتا ہے اور کیوں کر اللہ کی مدد آئے گی کلیم صدیقی کو تو جیل میں روتے بھی دیکھا گیا ملت کی خاطر دعا مانگتے بھی لیکن مجال کے کسی نے اعتجاج کیا ہو اسی طرح مولانا سعید کا معاملہ بھی دیکھا گیا اتنی بڑی جماعت پر اعتجاج کرتے کہیں پر بھی نہیں دیکھا گیا امت کو تو ہر معاملے انٹرٹینمنٹ چاہیے آپ پورس رکھو قوالی رکھو وہاں بھی بڑی بھیڑ ہوگی یا اجتماع رکھو وہاں بھی علاقوں کی تعداد میں لوگ جمع گیا میں فیل مجلیز بھی رکھیں آپ کو کم زیادہ تعداد ضرور ملے گی لیکن اپنا حق حاصل کرنے کے لئے اعتجاج یا مطالبہ کرتے سڑکوں پر نظر نہیں آئیں گے اور اگر رہے تو بھی دس لوگ مشکل سے ملیں گے کیونکہ ہم نے اپنے مزاز کے مطابق زندگی جینے کا اور دین پر عمل کرنے کا فارمیل آپ نے ذہن میں سڑک کر لیا ہے خیر آج بہت ہی سنجیدہ خبر ہے کہ مطیس سلمانہ ذریع پر بلا وجب بے بنیاد الزامات کے ذریعے مقدموں میں ملوث کیا جا بھارت کس دشاں میں جا رہا ہے محض اندازہ ہی لگا جا سکتا ہے محض نام کی جمہوریت اب نظر آ رہی ہے پولیس انتظامی عدلیہ کسی کے بھی اشارے پر مقدمے دائر کرتی ہے سچ بولنا اب مشکل ہوتا جا رہا ہے بھارت رتن جیسا بڑا اجاز لارکرشنا ڈوانی کو دیا گیا آخر کیوں دیا گیا کہ رتیاترہ کے ذریعے خون خرابہ کیا گیا تھا اس لئے کہ رامندیر کی تحریک کو شروع کر ملک کے سیاست کو ہی مذہبی دائرے میں لاخر کھڑا کر اس کا رخی موڑ دیا یا گنگا جملی تحزیب میں نفرت کے لکیر کو کھنچ دیا اس لئے خیر اب تمام باتیں اصولوں کے مفہوم ہی بدل دیے جا رہے ہیں آپ گونگے بھی ہو جاؤ تو آپ پر جرم آیت کیا جائے گا ارجن سنچاند کا شیر ہے لچکر بھی تمہارا ہے سردار بھی تمہارا ہے تم جھوٹ کو سچ لکھ دو اخبار بھی تمہارا ہے اس دور کے فریادی جائے تو کہاں جائے قانون تمہارا ہے دربار تمہارا ہے آج کا موضوع کسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اب کچھ مقامی خبریں جشنہ خاجہ غریب نواز کے موقع پر نیو گاندینگر میں کوالی کا اجلاس رکھا گیا تھا جس میں مشہور خوال رئیسن سابری نے اپنے خلام پیش کیے بلغام شہر کی معروف شخصیتوں کے ساتھ عوام نے بھی بڑے پیمانے پر شرکت فرمائی جس میں تمام کارپورٹرس ملی آسیف سیٹ ملسی چنگراج ہٹی وڑی رہول جارکوڑی اور دیگر معروف شخصیتوں میں بھی حاضری تھی دیر رات تک کوالی پروگرام چلتا رہا ہے اس وقت اجبیہ درگا کا خادیم رفید چشتی بھی موجود رہے لوگ سبا چناؤ بلکل مزدیک ہے اور اسی کے مدنظر امیدواروں کے ناموں کی چرچہ بھی جاری ہے لکش میں بڑھ کر نے اپنے فرزن مرنال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہائی کمان جو بھی فیصلہ لے گی منظور رہے گا لیکن کچھ لیڈروں اور عوام کا ارادہ ہے کہ مرنال حبڑکر کو امیدواری دی جائے ایسا بھی انہوں نے کہا اکثر گنے کے ٹیکٹر ہاتھوں کی وجہ بنتے دیکھا جا رہا ہے دیر رات ہائیوے سے خزنے والے ٹیکٹر کے پیچھے کسی طرح کے لائٹ سے ارہیڈی ام نہیں ہوتے جس کی وجہ سے حادثے ہوتے رہتے ہیں لہٰذا آج شید بار کا گوارڈ کے قریب چار خاتون کھیتوں میں کام کر لوٹ رہی تھی تب گنے کا ٹیکٹر ان خاتونوں پر ہی پلٹنے سے تین کی جگہ پر ہی موت ہو گئی حادثے کی وجہ سے کچھ دیر تک جمکنڈی میرا ذراستہ بند رہا یا ملے راجو کاغے نے حادثے کی جگہ کا جائزہ لیا ایک اور حادثے میں دو نوجوانوں کی موت ہوئی حاصل اطلاع کے مطابق نندیڑی گاؤں کے قریب دو نوجوان جو فوج میں داخل ہونے کے لئے کوشش کر رہے تھے اور اسی تربیت کے طور پر خانہ پور سے نندیڑی جا رہے تھے اس وقت کار کی ٹھوکر سے دونوں کی موت ہو گئی دونوں کے نام ہنمنت اور راملنگ بتایا جا رہا معاملہ درج کی آگا خبر کر سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے تھے شکریہ اللہ